چانسی لیکن آج جناب یورپ تے دروازے ہوتے جناب قدی آئی ایم ایف تے دروازے ہوتے قدی عالمی بینک تے دروازے ہوتے قدی رشیہ تے دروازے ہوتے اور کہہ جائے ہماری بقا چائنہ کے ساتھ ہے میں نے کہا تمہاری بقا چائنہ کے ساتھ نہیں تمہاری بقا محمد عربی کے دین کے ساتھ ہے ایس واسطے کے توانوں ہر جناب جگہ تو اے ساڑھے علمات مسجدہ ممبرنج جڑے غیرت مندن سارے ہیں بیان کر رہے ہیں ہر مسجد عالم جناب بیان کر رہے ہیں فلسطین دی لیکن آج گل کر دیں جناب جب بغداد میں فوجے داخل ہوئیں ہلاکو خان کی دو مسلمان مسواق پر لڑ رہے تھے میں نے کہا وہ بھی تم نے جھوٹی تاری گڑی آج اسرائیل غزہ میں داخل ہو رہا ہے کوئی مسلمان مسواق پر نہیں لڑ رہا وہ تو کہہ رہا ہے غیرت کھاؤ بے شرمو توانو پالیا توانو پجڑ دیتے ہیں توانو قوم دا پیسہ کھوایا تھوڑی جائی غیرت کھاؤ اٹھو اور محمد عربی دے غلامانو بچالو لیکن تسیلائے جناب مستو کے بیٹھے ہوئے ہو اور اب بابا جی کہندہے سن غوری چلان واسطے غیرت بھی غوری آلی چاہی دی عبدالی چلان واسطے غیرت بھی عبدالی آلی چاہی دی اور جناب غزنبی دی غزمی چلان آستے غیرت بھی محمود غزمی آلی چاہی دی اقبال کہندہ کیا نہیں اور کوئی غزنبی کیا نہیں اور کوئی غزنبی کارگائے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سو امنات امال کہتا ہے وہ ایک ہوئے اہلِ حرم دے سو امنات بھی بیکے اج اے دیکھو اج جس طرح فلسطین دے نارے پوری دنیا دے مسلمانہ کی دا خالی پاکستانی مجرم نہیں ستونجہ اسلامی ممالک بقاعدہ مجرم اور سارے ہوں دے بیت المقدسے قبلہ اولے سارے مسلمانہ دا لیکن تُسی اے دیکھو کفار دی سادش کے کسے ایک تخت دیوتے ہوئی مسلمان دے حضور دا دین نہیں ہے اے حضور دا دین ہوئے سلمان بن عبد الملک اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے جناب ایک گل سنان لگا کہ اسلام کی برکت کیے اسلام دا نظام اگر کدرے تھوڑا بوتا بھی ہوئے کوئی ایک پسند بھی ہوئے اسلام کی کردہ سلمان بن عبد الملک اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے ایک تاجر آیا ہونے کہا میں سلمان بن عبد الملک ناکل کرنی وہ اپنے وزیرہ شریف ناکب شف لاریا کہ اتنی دیر کے مسلمان تاجر آیا ہونے کہا میں فارس دے کھوڑو گودھ رہا اس تلے دیو تھے ایک مسلمان عورت نے کہا کہ کدر گیا سلمان بن عبد الملک دے اب لکی گھوڑے ایتھے کافرہ نے میری عزت ہوں ہج پایا ہوں کہتے سکتا ہویا جو این بیٹھے ہو یسی کھڑا ہو گیا اپنی تلوار کٹی جن جناب تخت ہوتے گار کے کندہ لبیک یا ہوتی میں ہونے آیا انہیں دس ہزار گھوڑے ہیں انہیں پارس دی زمین روہ کر رکھتی آج جناب جس نوگل کرے جناب جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے میں کہا جناب پھر ہلوے دی ہے دیکھا پو گالا کہنے مولوی علواں کھان دیں میں کہا مولوی علوہ نہیں کھان دیں مولوی تو اج بھی تیاران لا چلو جتے لے گے چلنا جه فلسطین لے گے چلنا جه غزہ لے گے چلنا جه برمان لے گے چلنا جه شام لے گے چلنا جه لبنان لے کر چلنا جیسی تیارہ لیکن حمد کرو اقبال کہنے ہمت نہیں کرنی کیوں کہنے کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل اے جناب باہر نکڑنگے پرچہ کٹنگے کہہ جی اے جناب پڑی سخت باتیں کر رہے تھے میں نے کہا سخت باتیں نہیں کی ہم نے بغیرتوں کو غیرت دلوانے کی کوشش کی ہے اور جب وہ بغیرت آدمی سے سامنے غیرت دکال کی دی جاوے تو وہ برا منا جاندہ اسی صرف بغیرتا نو غیرت دبان دی کوشش کر رہے ہیں اوے غیرت کرو اوے غیرت کرو اور توہاڑے جناب کے بلائے ابل نو لوٹ دیتا گیا توسا کشمیر بھی ایک دیتا پورے امت مسلمہ دے حاکموں غیرت کرو تھوڑی جائی اگر توہاڑے بچ ایک بھی ہوندہ سلاوتی نجوبی تفر اینجنا ہوندہ سلاوتی نجوبی نو پتہ لگیا کہ جناب مسلمانہ دے حاجیان دے کافلے دے ہوتے سلیبیاں نے حملہ کر دیتا میں تو آنوں اس واسے آج موضوع تو ہٹ کے جہاد دیئے گلنہ سلاان جان اے ایسا قرآن بلا دیتا اقبال گندہ وہ معزز زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اور اقبال گندہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا آج مسلمان اے جناب نچن ٹپن کھان پین اس فلاوہ کم ہی کوئی نہیں اے جی کاروبار میکہ چھلے کاروبار بھی ہوندے رہنگے سارا کچھ ہوندہ رہے گا لیکن عزت نہ جینا تشریف سکھ اے بال گندہ یہ تو قوت حافظ یکتی گرن کائنات زندگی را مہورن اے بال گندہ مسلمان تھے ہاتھے جدو قرآن سی تھے ایدر تلوار سی تھے ساری کائنات مسلمان چھا کے بیٹھے ہوئی سی آج جناب اسا قرآن رکھ لیا صویرے دکان کھول کے سچی بات ہے اے برا نہیں منانا پوری قوم کو جا کے پچھلو اسا قرآن رکھ لیا کس واسطے اے جناب صبح دکان کھولنگے سورہ رحمان پڑھنگے سورہ یاسین پڑھنگے برکت آستے میں کہا جھلیا قرآن خالی اس واسطے نہیں اتریا قرآن برکتہ دیندہ ایتنی برکتہ دیندہ کہ حضرت جناب خطادہ آپ نے گھارچ بیٹھے ہوئے گھوڑا بندیا ہویا کول ایک قرآن اس طرح پڑھنا چاہیتا حضرت جناب قطادہ بیٹھے ہوئے آپ تک گھوڑا قریب بندیا ہویا جناب آپ قرآن پڑھ رہے جدو قرآن پڑھنا شروع کیتا جناب تھوڑی دیر بعد گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا اپنی چکل لے ہو تو اچھلنا شروع ہو گیا اتنا اچھلیا کہ انہوں نے خوف آیا کہ قریب بیٹھے سکتا اس نے کچل نہ دے کہ آپ جدو باہر آئے تو آپ نے دیکھیا ایک نور دی لینے جڑی آسمان تاکے حضرت قطادہ نے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہاں رات رہوں اتنی نور دی لینہ ہی میرا گھوڑا بھی اپنے قلے تے اچھلیا فرمایا اب قطادہ اگر تو قرآن پڑھ دا رہن دا فرشتے تیرے نال آکے ملاقات کر دے اس طرح قطار اندر قطار تھلے آگئے خالی برکت نہیں فرشتے